یاد رکھنا دنیا سے محبت اور ایک دل میں علی اور دنیا دولوں نہیں آسکتے جملہ کہہ رہا ہوں قرآن نے بتایا جو انسان جس چیز سے ماں کے بچے کی طرح محبت کرے وہ اس کی ماں ہوتی ہے ولایت علی ہماری ماں ولایت علی ہماری ماں ہے ماں ہے اور اگر اگر کسی کو ریزرویشنز ہیں تو وہ بھی جملہ سلے ولایت علی ہماری ماں ہے کیا بھول گئے کہ جب کسی نے سلمان کا مزا پڑایا تھا ولیت کے معاملے میں پر رسول سے آ کر سلمان نے کہا تو رسول نے کہا سلمان اب تم سے کوئی تمہارے باپ کا نام پوچھے تو کہنا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام اسلام باپ ہو سکتا ہے ولایت علی ماں نہیں ہو سکتی جملہ سلو اسلام باپ ہو سکتا ہے ولایت علی ماں نہیں ہو سکتی اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں کہا تھا ماں کا حق باپ سے تین گناہ زیادہ ہے ماں کا حق باپ سے تین گناہ زیادہ ہے اور اب جو کہہ رہا ہوں آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا اب حدیث سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے جب پتہ چلا کہ ولایت علی ماں ہے تو ماں کا حق باپ سے تین گناہ زیادہ ہے اب سمجھ میں آیا یہ حدیث کیوں آئی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنہ تھا چھو دوستوں اور جمانوں یہ مطلب قطل نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نے کہہ دلاہور میں پڑھا دوسرے دن سوال آ گیا کہ لگے آپ نے کہہ دیا کہ ماں باپ کا اترام نہیں کرو میں نے کہا کہا میں نے کب کہا کہ ماں باپ کا اترام نہیں کرو کرو ماں باپ کا اترام باجی میں ماں باپ کا اترام کرنا لیکن ماں دیکھئے اس ماں سے اس ماں کا رشتہ جڑا ہوا ہے اس ماں سے اس ماں کا رشتہ جڑا ہوا ہے تبھی تو امام نے کہا جب ہمارے تازہ کی محبت کی کھندک دل میں پھانا تو ماں کو دعا دینا ماں کو دعا دینا ولایت علی ماں ہے اس لیے رسول نے کہا ماں کا حق باپ سے تین گناہ زیادہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس لیے حدیث آئی جو ماں کو ستائے گا وہ خدا کے عذاب میں آئے گا